بسم اللہ الرحمن الرحیم پی پی دو سو چھے ہانے وال کا زیمنی الیکشن جو سولان دسمبر دو ہزار اکیس کو ہونے جا رہا ہے تحریک لبیق پاکستان کے امیدوار کی اس وقت اس حلقے میں کیا پوزیشن ہے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں تحریک لبیق پاکستان نے اس حلقے سے کتنے ووٹ حاصل کیے تھے تحریک لبیق پاکستان کا کون سا امیدوار دو ہزار اٹھارہ میں اس حلقے سے الیکشن کونٹیسٹ کر رہا تھا اس وقت تحریک لبیق پاکستان نے کس شخصیت کو یہاں سے ٹکٹ جاری کیا ہے تمام تار چیزیں تفصیلات سے اس ویڈیو میں اگاہ کروں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ تحریک لبیق پاکستان کی مقبولیت میں دو ہزار اٹھارہ سے لے کر اب تک کتنا اضافہ ہوا ہے یا کم ہی ہوئی ہے سب سے پہلے میں آپ لوگ کو دو ہزار اٹھارہ کے پی پی دو سو چھے کے الیکشن کا ریزلٹ پناہ دیتا ہوں یہاں سے نون لیگ نے ون کیا تھا نشاط احمد خان اس حلقے سے نون لیگ کی طرف سے امیدوار تھے جنہوں نے اکاون ہزار تین سو تریپن ووٹ حاصل کیے تھے پی ٹی آئی کی طرف سے رانا محمد سلیم صاحب نے سنتالیس دار آٹھ سو چھے ووٹ حاصل کیے تھے اور وہ دوسرے نمبر پر رہے تھے اسی حلقے میں تیسرے نمبر پر سید وقاس پی پی کی جانب سے چھے ہزار چھے سستارہ ووٹ لے کا تیسرے جبکہ تحریک لبائک پاکستان کی جانب سے محمد آمر صحیل پانچ ہزار سات سو چونسٹھ ووٹ لے کا چوتھے نمبر کے اوپر رہے تھے اور ان کا تیسری پوزیشن سے صرف کوئی سات سو ووٹ کا فرق تھا کہ یہ چوتھی پوزیشن کے اوپر آئے تھے اب بات کر لیتے ہیں اسی حلقے میں تحریک لبائک پاکستان کی جانب سے اس دفعہ جو امیدوار ہیں وہ کافی مضبوط ہیں ان کا ایک بڑی برادری کے ساتھ ہانے وال کی برادری کے ساتھ تلق ہے جن کا نام ہے شیخ اکمل صاحب ان کو تحریک لبائک پاکستان نے ٹکٹ جاری کیا ہے اور جو زیادہ تار مبصرین ہیں جو صحافی ہیں ان کا کہنا یہی ہے کہ تحریک لبائک پاکستان کی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے اور جو پی پی دو سو چھے میں سولہ دسمبر کو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس میں یہ بات کھل کر سامنے آ جائے گی کہ واقعی تحریک لبائک پاکستان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے یا کمی واقعہ ہوئی ہے اور یہ جو ووٹ تقریباً چھ ہزار سے تین سو ووٹ کم تحریک لبائک پاکستان نے یہاں سے لیے تھے تو اس دفعہ اگر تحریک لبائک پاکستان ان ووٹوں سے کچھ زیادہ ووٹ لیتی ہے تو اس سے آپ لوگ بہو بھی اندازہ لگا لیں گے کہ تحریک لبائک پاکستان کی مقبولیت میں کتنا اضافہ ہوا ہے اگر کمی واقعہ ہوتی ہے تو پھر بھی آپ لوگ کو پتا چل جائے گا اور اس کے علاوہ اس دفعہ جو امید ظاہر کی جا رہی ہے وہ یہی کہا جا رہا ہے کہ تحریک لبائک پاکستان اس دفعہ تیسرے نمبر کی پوزیشن پہ تو پکی آ چکی ہے اس وقت تک کی کمپین کے حوالے سے اور میری یہ کوشش ہوگی کہ جو تحریک لبائک پاکستان کے امیدوار ہیں شیخ اکمل صاحب ان کا ایک حصوصی انٹرویو بھی اس چینل کے اوپر کیا جائے اس لیے آپ لوگ اسے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں ویڈیو کے بارے میں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں اور اس حلقے کے بارے میں جتنی بھی انفارمیشن الیکشن تک آئے گی انشاءاللہ وقتاً فوقتاً میں آپ لوگوں کو آگاہ کروں گا امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں مرتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ